اسلام علیکم وطن سے محبت کی لازوال داستان رجیم چینج میں سہولتکاروں کو بینکاب کرنے کی کہانی جب بھی لکھی جائے گی عرشت شریف کا نام سر فیرست ہوگا اور سنہر حروف سے لکھا جائے گا اس کی یہ قربانی کے عوام کو جو شعور دیا کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا تھا آپ نے پھر ان کو کرسیوں پیٹ پٹھا دیا اور یہ کوئی بھی محبت وطن پاکستانی قبول نہیں کر رہا تھا یہی اس کی بڑی سزا تھی یہی اس کا جرم تھا اتنے معمولی جرم کے لیے آپ نے اس کو شہید کر دیا وطن سے محبت کی اتنی بڑی سزا کسی ماں کا گود اجار کے آپ کو کیا ملے گا یہ آوازیں خاموش نہیں ہوں گی کیونکہ ایک عرشت شریف کو خاموش کرنے کی وجہ سے لاکھوں عرشت شریف بنیں گے اور آواز اٹھائیں گے کہ ہماری درتی ماں کا سعودہ کتنے میں کیا ہے ہماری درتی ماں کو لوٹنے والوں کے سغولتکار کیوں بنے تھے یہ کون ہے کی آواز جو عرشت شریف نے اٹھائی تھی یہ اب ہمیشہ گونجتی رہے گی اور آپ کو کبھی بھی سکون کی نیند نصیب نہیں ہوگی جس جس نے پاکستان کو لوٹا جس جس نے پاکستان سے بددیانتی کی جس جس نے پاکستان کا برا سوچا یا اللہ ان کو نیست و نابوت کر دے یا اللہ ہمیں اپنے ملک سے بے پناہ محبت ہے جو بھی اس کا برا سوچتا ہے یا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے تاکہ یہ ملک جو بہت ساری قربانیوں کے بعد حاصل ہوا تھا یہ قیامت تک قائم رہے انشاءاللہ انشاءاللہ